اسلام علیکم میرا نام احمد رئیس ہے کیسے آپ سب ٹھیک تھاک ہیں خوش ہیں طبیعت صحت ٹھیک ہے آپ کی اچھا ایک سیکنڈ لگتا ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل سبسکرائب کر دینا میری موٹیویشن یہی ہوتی ہے پھر مجھے آپ لوگوں کو سمجھانے میں بھی مزہ آتا ہے بتانے میں بھی مزہ آتا ہے کیونکہ میں بڑی میند کر حقیقتیں آپ لوگوں تک لے کر آتا ہوں تاکہ آپ لوگ ریل سٹیٹ سے کچھ کم آ سکیں تو چینل سبسکرائب کر لیں لائک کر دینا اور کچھ اگر پوچھنا ہو تو وہ نیچے کومنٹ میں پوچھ لیں میری فیلڈ ہے ریل سٹیٹ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جو باہر میرے پیارے پاکستانی رہتے ہیں کیونکہ اصلی پاکستانی پتا ہے کون ہے میں سارے پاکستانیوں کو بتا رہا ہوں پاکستانی جو باہر پاکستانی بیٹھے ہوئے نا اوور سیز لوگ وہ صرف اصلی پاکستانی ہیں باقی سب یہ یہاں پہ جو یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قومیں ہوتی کیا ہیں ان پاکستانیوں کو پتہ کیونکہ انہوں نے قومیں دیکھ لیں ہیں باہر تو ان کے سنسز اچھے کام کرتے ہیں یہ پکی بات ہے یہ یہ پیکٹ بات ہے آپ باہر چلے جائیں آپ بھی جا کے یہی کچھ کہیں گے کہ ہاں یہاں کے لوگوں کو تمیز نہیں ہیں تمیز کیا ایتھیکس نہیں ہے ہر چیز مجھے لوگ کیا کہتے ہیں باہر والے بھی یہاں والے بھی کہ ہم ریل سٹیٹ سے پروفٹ نہیں کر پاکے ریل سٹیٹ میں ہم نے پیسے لگائے ڈالر کا ریٹ اوپر چلا گیا ہمیں نقصاد ہو گیا ہم مجھے کہتے ہیں کہ ریل سٹیٹ کے در ہم نے پیسے لگائے تھے ہمارا اگلا کمپنی والے فون ہی نہیں اٹھاتے ہمارا ہمارا سب فراد ہو گیا جو ہمیں ٹائم بتایا تھا وہ ٹائم نہیں ہے تو آپ نے ایک بات یاد رکھو ریل سٹیٹ کا پروبلم دی ہے یہ ریل سٹیٹ بلکل ٹھیک جگہ ہے اللہ پاک قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے یہ بات سمجھئے اب جو چیز اللہ کا نور ہے وہ چیز خراب ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی نا پاکستانی وہ قوم ہے جو اپنی لذت کے اندر پڑے ہوئے ہیں پاکستانی وہ قوم ہے جن کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے کہ ساتھ والے گھر میں کیا ہو رہا ہے کوئی جی رہا ہے کوئی مر رہا ہے یہ لوگ کبھی بھی حرکت میں نہیں آئیں گے کیونکہ جو لوگ اللہ کے نہیں بن سکے وہ آپ کی اور میرے کیسے بن جائیں گے کہ میں ہر کسی کی بات کر رہا ہوں اس میں میں خود بھی شاید شامل ہوں گا ہی نہ کہیں پہ بہت سارے معاملات میں میں بھی شامل ہوں گا ہم پاکستانی بسیکلی سیلفش قوم ہے ان ایتھیکل قوم ہے ہم کبھی بھی اگلے کا نہیں سوچتے ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹو پلس ٹو فور ہوتا ہے ہم پتہ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اگلے کی جیر میں ٹو ہے نا وہ ہماری جیر میں آ جائے تو یہ ٹو ہوتا ہے بات سمجھئے گا بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ٹو پلس ٹو اس اکل ٹو فور دو جمع دو چار کہ اس کا دو ہوگا میں اپنی محنت دو ڈالوں گا تو یہ چار ہو جائے گا کوئی بزنس کر لیں گے دبائی انیس ستر تک کچھ نہیں تھا آج دبائی پاکستان کو نیڑے بھی نہ لگنے دے کھنگنے بھی نہ دے پاکستان کو کیوں کیونکہ اس کے لوگوں میں یہ نہیں تھا جو پاکستان کے لوگوں میں پاکستان کے لوگوں میں یونیٹی نہیں ہے یہاں پر اگر زینب کا والا واقعہ ہو جائے گا جو کسور والی بچی کا تھا یا نور مقدم کا کیا ہیں کہاں یہ بچی ہیں جن کے ریپ ہوتے سے آپ لوگ بھول گئے دو تین دن کوشت کر کے بھول گئے نا سارے لوگ یہ پاکستانی بھول گی تو ریل سٹیٹ میں اس لیے فائدہ نہیں ہو سکتا آپ لوگوں کو کیونکہ ریل سٹیٹ کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ لالچی ہیں باقی آپ جس چیز کے اندر بھی دیکھ لیں آپ مجھے وہ فیلڈ بتائیں جس فیلڈ کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ ہاں اس فیلڈ کے اندر ڈاکٹر بھی یہ ہے یہ بھی یہ ہے یہ سارے مسئلے ہیں نا تو اس طرح سے ریل سٹیٹ کے اندر بھی یہ مسئلے ہیں اور کیا لوگوں نے مشہور کرتے ہیں کہ ریل سٹیٹ بولی جگہ ہے ریل سٹیٹ کے اپنے ماتھمیٹکس ہیں کوئی پروپٹی دس سال میں پروفٹ دیتی ہے کوئی بیس سال میں دیتی ہے کوئی پانچ سال میں دیتی ہے کوئی شورٹ ٹرم پروفٹ ہوتا ہے کوئی لانگ ٹرم انویسمنٹ ہوتی ہے کوئی شورٹ ٹرم انویسمنٹ ہوتی ہے انہوں نے کھوتا خچر ایک برابر کر دی ہے سارا یہ آگے شور بچانا لگ جائیں گے یہ لے لو آج فائل لے لو صبح اتنے کی ہو جائے گی یہ اتنے ہو جائے گی آپ نے میری ایک بات یاد رکھنی ہے آف پلین پروپٹی ہوتی ہے جو آپ انسٹالمنٹس پہ لیتے ہیں اور جو آپ انسٹالمنٹس پہ چیز لے رہے ہوتے ہیں یہ آپ کو کبھی بھی ایک دو سالوں میں پروفٹ نہیں جاتی چار سال میں تو اس کی کس سے پوری ہونی ہے چلو وہ چار سال کی مجھے پانچ سال لگاتے ہیں آپ کو جگہ الوٹ کرتے ہیں چھٹے سال وہاں سے گھر بننا شروع ہوں گے ساتھ ایک سال دو سال لگیں گے وہاں پہ گھر کنسٹرکشن ہوتے ہیں تو اس کو آپ راؤنڈ آبورٹ کر کے دس سال کر لیں جب عبادی آئے گی وہاں پر بزنس آئے گا وہاں پر لوگوں کے لیے رہنے میں آسانی ہوگی وہاں پر تب ہی اس جگہ کا ریٹ اوپر جائے گا یا آپ کو کیا کہیں گے آج لے لو کل ریٹ اوپر چلا جائے گا یہ جھوٹ ہے اس فیلڈ سے لوگ اس لیے سر پیسہ نہیں گما پاتے کیونکہ یہ فیلڈ کے ساتھ جھوٹے لوگ اٹیج ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ فیلڈ بوری ہے یہ فیلڈ بہت اچھی ہے پوری دنیا میں بیسٹ پیسیو انکم دینے والی انڈسٹری کون چی سمجھی جاتی ہے ہے بھی صحیح آپ گوگل پر سرچ کرتے جاتے ہیں یعنی کہ بیسٹ پیسیو انکم کیا چیز ہوتی ہے بیسٹ پیسیو انکم یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کچھ نہ کرنا پڑے اور آپ کی جو ایسٹس ہیں ایسٹس لائیبیلیٹی نہیں لائیبیلیٹی ہوتی ہے کہ اگر آپ کی ایک گاڑی گھڑی ہوئی ہے نا تو وہ آپ کی لائیبیلیٹی ہے اگر دو گاڑی ہیں آپ کی تو آپ نے اس میں پیٹرول ڈالوانا ہے اس کا خیال کرنا ہے وہ لائیبیلیٹی ہے ایسٹ کیا ہوتا ہے اگر آپ کی ایک ذرائی زمین پڑی ہوئی ہے تو وہ آپ کا ایسٹ ہے کیونکہ وہ آپ کو پیسے دے رہی ہے گاڑی آپ سے پیسے لے رہی ہے زمین آپ کو پیسے دے رہی ہے تو یہ کیا ہوئی لائیبیلیٹی یہ کیا ہوا ایسٹ تو دنیا میں سب سے اچھی ایسٹ مانا جاتا ہے جو پیسیو انکم دیتا ہے پیسیو انکم ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو کام نہ کرنا پڑے آپ کو باہر نکل کرنا جانا پڑے وہ ریال سٹیٹ ہے پاکستان میں ریال سٹیٹ سے لوگ کیوں نہیں پیسا کما سکتے کیونکہ پاکستان میں لوگ انیتکل ہیں چھوٹے ہیں منافق ہیں ہر فیلڈ کے اندر ہیں صرف ریال سٹیٹ میں نہیں ہے ریال سٹیٹ میں بھی ہیں تو اس کو انڈسٹری کو ٹھیک کرنا ہے نا سچ بتانا ہے نا آگے تو اس کا یہی مطلب ہے یہی اس کی وجہ ہے آپ لوگوں کو بتانے کی کہ سر اس انڈسٹری کو غلط نہ سمجھیں یہ معنی تسلیم کرے گے پاکستان کے لوگوں میں یہ مسئلے تب بہت زیادہ خیال رکھیں اگر ابھی تر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں میرے لئے یہی موٹیویشن ہوتی ہے کہ آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب کی ہوئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ